ہلو اور اسلام علیکم کیا حال ہے میرے دوستو میرا نام ہے فاواد اور آپ دے گھر ہے ام فاواد یوٹیوب چینل ابھی ابھی مجھے ایک میسیج آیا ہے کہ لیٹس ٹریلر ریلیز ہوا ہے بولی ووڈ کی آنے والی مووی اس کا نام ہے ملک رشی کپور اور تفسیہ پننو اس کے مین لیڈ میں ہے کافی زبردست ہٹ آیا ہے اس کے within 5 اور 10 آورز میں ہے اس کے ویوز مو دن 3 ملین ہو گئے ہیں تو لکس قوائد انٹرسٹنگ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں آئیے ٹریلر دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں is it worth to watch or not ریفنگ نیوز آری ہے ایک بس میں دھماکا ہوا اور یہ ایک آتنگ وادی حملہ ہے گھر پہ پولیس پہنچ گئے یہ تمہارے وہ لوگ ریکویس کر رہے ہیں تم سے بات کرانے کو کیا ہو گیا تمہیں شاہر را جاؤ بیٹا ابھی نہیں آسکیں گے ہمیں ہم لڈائی پر نکلے ہیں اپنے مذہب کے لئے خدا حافظ ہم ارس کریں کریب دو گھنٹے میں کوٹ میں پرویس کریں گے ہاں کون مینکی لوئیر اکیوز بیلال اور اس فیملی نے ایک بچے کو شہادت کے لئے تیار کیا اسے آتنگ وادیوں سے ملوایا ان کا پورا پریوار ہی اس آتنگ وادی ساجت کا اسسا ہے ابجیکشن مائلور ابھی تک کوئی بھی چارجز پروف نہیں ہوئے ہیں یہ گھر ہے میرا کیا کہوں دا میں اپنے آپ سے کہ میں دیشترو ہی ہوں ہم کےس یہاں ہی رڑے گے یہ حرم کے نام پر نردوش لوگوں کی حتیہ کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہر مسلمان ایسا نہیں ہوتا تو پھر کون کون کیسا ہے یہ کون بتائے گا دیکھی ہے آپ کے گھر کی دیوار پاکستانی لکھا ہے وہاں پاکستانی لکھیں گے نا اگر کچھ گھر آج بھی پاکستان کے جیتے پر پٹا کے بجائیں گے تو ان کے سماعت میں بچے بہت ساتھ ہیں تو پریوار کے کسی ایک آدھ سدج سے کو جہاد کے کام پر لگا دیا جاتا ہے باہی جان کو اس سے نکاہ لے اب پیار ثابت کیسے کیا جاتا ہے پیار کر کے ہی نا تم ثابت کرو میرا پیار میری ملک کے لیے بہت ساتھ نہیں بہت سواتھ نہیں ہر نگے کتاز نگ دیش بہت موطات میری ملک پیار یا ملک پیار مہمبز مجھے اپنی مجھے اپنی راہے ہیں گیرہ آگا کوئی مجھے اپنی راہے ہیں تو بھی مجھے حق ہے میری سنت دبانے کا واو ویڈی فرس پیسٹ ٹریلر ہے ہم ہماری ٹوپک ہے ورلڈ میڈیا کا سرکت مسلمان ویڈی فرس پیسٹ ٹروریسٹ چاہے وہ جتنے بھی ہم ان پسند کیوں نہ ہو ان کو ایک ٹروریسٹ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے اور ون پوائنٹو بلین مسلم لیوز آرامد در ورلڈ اور اس میں سے پوائنٹ زیرو 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 ون پرسن بھی جو ٹروریسٹ ہیں جو مسلمانوں کے نام پہ اسلام کے نام پہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں سارے مسلمانوں کا نام بدنام کیا ہوا ان لوگوں نے ان لوگوں کو دھاملے سے مسلمان نہیں مانتے لیکن ان کی وجہ سے جو تکلیفے سہتے ہیں دنیا بھر کے مسلمان اس کے بارے میں دکھایا گیا ہے کہ انڈیا میں فیملی کا ایک بندہ جو اس ٹروریسٹ کے ارگنیزیشن کو جوائن کر لیتا ہے جہاد کے نام پہ سوگ اور جہاد کے نام پہ اور اس کے بعد سے ان کی فیملی کس طرح سروایف کرتی ہے سٹرگل کرتی ہے کہ وہ بھی اتنے ہی ٹرور انڈیا ہیں ہندوستان کے رہنے والے شہری ہیں اپنے مل سے اتنی محبت کرتے ہیں ان کو پروف کرنا پڑتا ہے ویری ویری سٹرونگ میسیج رشیق کپور بہت سٹرونگ کیاریکٹر میں دکھائی دیئے ہیں تمسی پننو اس کے بعد سے زیادہ سینسیٹیف ہے ٹریلر میں تو کچھ ایسا کانٹروورشل نہیں لگ رہا سوائے کہ مسلمان ٹروریسٹ ہیں اور وہ کس طرح سروایف کرتے ہیں لیکن پوری فلم دیکھیں گے اس کے کانٹنٹس پر دیکھیں گے کہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ دکھائے جا رہا ہے کہ سچ ہے کیا نہیں لیکن اگر آپ میڈی ایس کی نیوز پر جائیں اور دیکھیں تو انڈیا میں مسلمانوں کی جو حالات ہیں اس وقت ان پر جو ایک لیبل لگایا گیا ہے ٹروریسٹ کا ہر کسی کو ایک ہی نظریہ سے دیکھا جاتا ہے چاہے وہ کتنا ہی پیٹرورٹی کیوں نہ ہو اس نون فیکٹ یہ ٹرور حقیقت ہے پاکستان میں آپ دیکھیں پہلے دس بارہ سالوں سے کئی ہزار لاکھوں لوگ مر گئے انٹررس آٹیکس میں طالبان کے نام پر جہاد کے نام پر ان لوگوں نے کئی لاکھ مسلمان مار رہے ہیں سو پاکستان میں پاکستان سروائیفڈ آلوٹ بہت ریزیلینٹ قوم ہے ہیٹس آف تو دم ابھی تک سروائیف کر رہے ہیں لیکن ابھی کافی پیس فول ہے پھرم لاسٹ کپلہ اوہیرز تو کس طرح سے سٹرگل کرتے ہیں مسلمان ان ایلیگیشنز کے بعد بھی اور اپنے آپ کو مضبوط کیا ہوئے ہیں اتنی زیادہ احمد میرے خیال میں اور کسی قوم میں نہیں ہے سو اب اس بارے میں اور میں کیا زیادہ بات کروں لیکن ٹریلر دیکھ کے میں کافی شاکت ہوں لیس سی کہ موووی بھی اسی طرح فاسٹ پیسٹ ہو اور حقیقت پر مبنی فیکٹ اس میں ڈسکس کیا جائیں تو اس طرح لگ رہا ہے کہ موووی انکلائن سٹورڈ مسلم مگر دس طرح سے مسلمان کو معصوم ظاہر کر کے ان کے اوپر لیول چسپا کیا گیا ہے اس سے تھوڑا سا مجھے تکلیف ہوئی ہے برحال اس مووی ہے مووی کو مووی ترہ لینا چاہیے بیسٹ اون ٹرو ایونٹس دیکھتے ہیں تھرڈ آف آگست کو ریلیز ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ٹریلر کیسا لگا کومنٹس باکس میں اپنے فیڈبیک کے ذریعے اس ویڈیو کے بارے میں مجھے بتائیے گا آپ کو یہ ریاکشن کیسا لگا اور آپ کو مزید ویڈیوز اور ویڈیو کلپس ریاکٹ کروانے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ میں ریاکٹ کروں تو دیفنیٹلی آپ مجھے میسیج کیجئے انسٹرگرام پہ فیس بک پہ اور یوٹیوب کے کومنٹس باکس کے ذریعے میں ڈیفنیٹلی آپ کو ریپلائی کروں گا پرسنلی آئی فارمیس ویڈیو مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا میرے ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر بھی کیجئے میرے ویڈیوز کو اور بیل بٹن کو پرس کرنا نہ بھولیے فور نوٹفیکیشن اور مائی لیٹس ویڈیوز اب تک کے لئے اتنا ہی سٹے سیف جڑ کے رہیں ایک دوسرے سے محبت اور اتفاق اور سلوک کے ساتھ رہیں اس ورلڈ اس وقت اس دنیا میں بیسی بہت کچھ ہو رہا ہے اگر ہم ایک ساتھ جڑ کے محبت اور سلوک سے نہ رہے تو دنیا کہاں سے کہاں جا سکتی آپ اکلپس جاتا دور نہیں ہے میری نظریہ میں ہے یہ تھوڑا کرسٹین آب تک کے لئے اتنا ہی